کچھ دنوں سے آپ ایک خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ اوورسیز پاکستانی کے پلات پر میں نے تین کنال پر کچھ مرلے قبضہ کیا میں اللہ کے رسول قرآن پاک اٹھانے کے لیے تیار ہوں شاہ فیصل مجھد مجھے لے جائیں ان ڈاکٹر صاحب کو بلا لیں جن کی بہت ہمدردی کی جاری ہے ٹوٹل جھوٹ ہے کیونکہ مرانا طرق جمیل صاحب ڈیڑے پر آئے تھے یہ ایک پروپوگنڈا کیا گیا ہے کہ میرے ایمیج گندہ ہو وہ الحمدلللہ مرانا صاحب میرے بزرگ ہیں میں ان کو پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور وہ لوگ بھی میری وجہ سے ان کو کومنٹ اور ٹوئٹس کر رہے ہیں جو نے صحیح سازنگی نماز نہ پڑی ہو یہ سب ایک جیلسی پن ہے ایک ایمیج صاف ہو رہا ہے کہ یہ دین کے رستے پر کیوں جا رہا ہے لیکن ٹینشن نہیں ہے جنسان جب دین کے رستے پر چلتا ہے تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں میری اپیل ہے چیف آب آرمی سٹاف سے چیف جیسر صاحب سے جنرل چیف آئی ایس آئی سے کہ آپ ایک انکواری بلائیں میرے مسئلہ حل کرائیں پہلے میں دیرے پہ ریٹ مارا گیا میں خموش رہا کسی کی کہنے پہ کہ ملاد کی وجہ سے یار میں انڈیا میں نہیں ہوں میں ایک پاکستانی ہوں الحمدللہ پاکستان سے پیار کرتا ہوں یہ پہلے آپ ایک جو ڈاکٹر صاحب ایک پلانٹٹ کر کے ڈاکٹر افزل یہ بہت بڑے بلیک میلر ہیں انہوں نے آئی بی سے بھی بلیک میل کر کے ایک روک نمبر خرید کے جگہ لے لی ستر کنال اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر پریشہ رکھ کے میں گوری آلو سے رجنامہ کرنا چاہتا ہوں یا گوری آلو پر پریشہ رکھنا چاہتا ہوں پیسے لینا چاہتا ہوں ان سے مجھے پیشے دیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے زمین ہی چاہیے تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بلیک میل تو نہیں کر سکتے شایدہ آپ نے ان لوگوں کو بلیک میل کیا ہوگا جو بزدل ہوں گے مجھے اللہ کا شکر اللہ کے آگئی میں سارجوکانہ جانتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک رکھ کارڈنگ چھونے لیے مجھے 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 جگہ نہیں لے رہی مجھے میں نے وہاں ہمارا پلوجیکٹ سکسی اور سے گئے تو ہی در ہی ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ ہمیں جو مارکٹ ریٹ ہے نا ہوتین کنال ایک مرلے ہے وہ مارکٹ ریٹ ہمیں پھے کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کہا جی ہم کبتا ہوں کہ آئیس آئی کے سینئر آفسرز نے بھی کہا ہے کہ آپ نومینیٹ کریں ان کو تو ہم جو ہے نا آپ کی جگہ یہ ہم یا ابھی مسئلہ آپ کا لوگ جب ہے تو یہ اس کا بیگراؤنڈ ہے جنرلدی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے کیوں نہیں یہ لوگ دیتے بہتا کر کے کہ ہم دیتے ہیں آپ کو اور پھر نہیں دیتے تو یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس کی ڈیک گراؤنڈ ہے یعنی ان دنوں کی ہے کہ جناب انہوں نے اس کو آگے فرینٹ پر کیا ہے تاکہ اب ان کا نام نہ آئے اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ یدینی بھی انہوں نے شروع ہو گئے ہیں مولانا تارک جمیل اور یہ اور وہ سارا انہوں نے اس کو بھی بلاتے ہیں تو ٹھیک ہے بزرگوں سے آپ اپنا اثر رسوخی استعمال کر کے باقی چلیں میں آپ کی جو بھی کہتے ہیں اپنی جگہ لیکن آپ ان کو اثر رسوخ کریں رکارڈنگ سے میرے پر بہت زیادہ ہے انشاءاللہ اس کا فرنزک بھی ہوگا اگر ایک رکارڈنگ میں جھوٹی نہیں نکل آئے تو میں اپنی پوری جدا دینے کے لیے تیار ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زمین دی ہے الحمدللہ میں کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرتا میں نیکی کام کر رہا ہوں کوئی بیوہ اولاد کوئی میرا بھائی دوست اٹھ کے کہہ دے کہ فرق ہو کر نے ایک مرلے پر قبضہ کی الحمدللہ اگر چیز کو سپورٹ نہیں کرتا اس لئے کسی کی اگر جھوکتا نہیں اللہ پاک کہلا ہوا مجھے کوئی بھی دارہ میری گزاری شہر ریکویسٹ ہے کہ مجھے بلائے وہ یہ فرنزک رائے ڈاکٹر رفضل صاحب کو بھی بٹھائے ان سے بھی پوچھیں کہ یہ آپ نے ریکارڈنگز بھیجی ہے اور یہ کس طرح یہ صحیح کا نام لے رہے ہیں یہ تو سپوک پرسن بنا ہوئے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب میں صرف آپ کو پیغام دوں گا جتنا میں پاکستان آرمی سے پیار کرتا ہوں شاید پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرتا سب سے بڑی ریلی ہر چیز میں میں آگے ہوتا ہوں میرے بھی فیملی کا بیٹھ گراؤنڈ آرمی سے ہیں یا وقالت میں گئے ہیں اچھا اگر یہ مجھے اس طرح کا لحظہ استعمال کر رہا تو یہ پہلے بھی کتنی ویڈیوز اور لوگوں کو تصویریں دکھاتا ہوگا کہ اس کا ایجنسیوں سے کیا تعلق ہے ایجنسیاں سب کی ہیں صرف آپ کی نہیں ہیں یہ اور باقی لوگوں کو کس طرح بلیک میل کرتا ہوگا عمران خان صاحب ساتھ کی تصویریں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار آپ کرو گے کوئی بھی بندہ اٹھ کے درخواست دے گا درخواست میں میرے ڈیرے پہ یہ پانسو چھے میں مار رہے ہیں چھاپا یہ تو علاقات ہیں یہ آپ دیکھیں ایک ویڈیو اس ویڈیو میں خیر ویڈیو باقی میں انشاءاللہ عدالت میں آئی کورٹ میں پیش کروں گا ان کے دروازے کھڑکا ہوں گا انشاءاللہ مجھے پہلے بھی انصاف صرف عدالت سے ملا ہے تو ابھی بھی عدلیہ مجھے انشاءاللہ انصاف دے گی پلیس آئیے میرے ڈیرے پہ ان کے پاس کوئی لیڈیس پلیس نہیں تھی آپ کی بھی مائے بہنیں ہیں ایسا نہ کریں آپ میری عزت کریں گے تو میں آپ کی عزت کروں گا میرا کسی چھوٹے ملازم سے یا کسی پلیس پر اچھے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن یہ زیادتی ہے کہ آپ اسلامباد پلیس صرف آئی ہیں آپ کے ساتھ کوئی پنجاب پلیس نہیں تھی وہ سی سٹی کیمرے وہ تو انشاءاللہ عدالت میں بات ہوگی پھر آپ پردے کو پامال کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے جوٹھی کیس ہے جوٹھی افیار ہے پھر بھی آپ بغیر اس کے آ رہے ہیں لیڈیس پلیس کے ایسا نہیں کرنا چاہیے باقی بات میں انشاءاللہ عدالت میں کروں گا لیکن میں اپیل کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ بھی قرآن اٹھائیں ایک ویڈیو اپلوڈ کریں جس میں کہیں کہ فرق انہگار ہے اس نے میری زمین پر قبضہ کی ہے ڈاکٹر صاحب تو پیسے مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے دو مجھے ان دونوں سے لے کے اس لیے میں آپ کا نام افیار ہے یا رکھا گوری ٹاؤں سے مسئلہ ہے تو چودری ریمان کو پکڑیں گربان سے پکڑیں فضائی اکلون نہیں رہتا ہے اس کو روڈ پر لے کر رہے ہیں میرا ان سے کوئی تلق نہیں کوئی میرا گوری والوں سے تلق نہیں میں ان کو پہلے ایک سال پہلے ویڈیو لگا چکا ہوں کہ میرا گوری والوں سے تلق نہیں آپ پکڑیں چودری ریمان کو گربان سے ڈاکٹر صاحب آپ کو میں کہہ کہا ہوں کوئی بھی دارہ مجھے بلائے ڈاکٹر فضل صاحب کو بلائے ہم دونوں سے مجھے میں فیصلہ کر رہے ہیں اگر ڈاکٹر صاحب جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں تو میرا وعد ہے کہ مجھے تا یاد اس کیس میں رکھا جائے میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا باقی بات میری عدالتوں میں ہوگی انشاءاللہ میں جھوٹا نہیں ہوں اور میری وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو برا نہ کہا جج مجھے جتنا مردی آپ لوگ بشاک کہہ لیں اتنا میں بزدل نہیں ہوا کہ کوئی کتہ بلائے اٹھ کے درخواست دے گا اور میں آرام سے بیٹھ جوں گا نہیں انشاءاللہ میں عدالت کا دوازہ کھٹکاؤں گا ڈاکٹر صاحب کمزور بندوں کو بلیک میل کرتے رہے ہیں آپ انشاءاللہ آپ کو قانون عدالتوں کیس لڑنا میں سکھاؤں گا اس دفعہ انشاءاللہ آپ باقی کسی کو تانگ نہیں کریں گے میری پھر پیل ہے چیف آف آرمی سٹاف سر مجھے بلائیں کوئی کمیشن کریں کسی طرح بھی کوئی حال کریں میری یہ مسئلہ حال کریں میں کوئی انڈین نہیں ہوں کوئی بھارتین نہیں ہوں میں پاکستان ہوں میں بے وطن پاکستان نہیں ہوں انشاءاللہ پاکستان میں ہی پیدا ہوں یا ہی مروں گا مجھے اس طرح بار بار تانگ نہ کیا جو میں بہت دفعہ پیل کر چکا ہوں باقی میری جو بھی بات ہوگی وہ انشاءاللہ عدالت میں ہوگی جو لوگ کئی پڑے لکھے دوست جیل سی میں ٹویٹ کر رہے ہیں تو مجھے بڑی رانی ہے کہ آپ اتنے پڑے لکھے ہو پہلے دونوں رخ دیکھو تو میں مر سکتا ہوں لیکن غلط کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس سے زیادہ زمین میں نے مجدد مدرسوں کے لیے دی ہے جتنے یہ بندہ خالی کلیم کر رہے ہیں اللہ خیر کرے گا کچھ دن صبر کریں ساتھ لوگوں کے سامنے آئے گا اللہ حافظ